گر مارنگ ورلڈ چلی گانی شروع کرتا ہے تو گانی کے لاس مارپ میں ہم نے دیکھا تھا کہ لینسن اتنا ہم بیارست ہو گیا تو اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ابھی وہ کیا ہی بولے واقت اجاز بات ہالا تو سب بدل ڈالے اس کی لائف کے دونوں وہاں پہ چونکو مطلب لینسن وہ اپنا سر نیچے گھر کے بیٹھا ہوا تھا دونوں وہاں پہ میڈمیو ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے بیٹے کو لے جاستکتی ہو دونوں بولتا ہے پھرنا چین فیمیاں بولتا ہے نہیں اسے یہاں رہنے تو اسے اپنے میٹ کے ساتھ ٹائم سپین کرنے تو اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہونے تو بہت بہت پرابلم ہو جائے گی ان لوگوں کو سمجھنا پڑے گا بھی ان کو دونوں وہاں پہ میڈمیو مو بناتی ہے انہیں پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں انہیں بالکل بھی صحیح فیل نہیں ہو صحیح فیل ہونے رہے انہیں یہ ساری چیزیں بلکل اچھے ہی لگ رہے ہیں وہ کیا ہی کریں وقت اور وقت چاہیے انہیں وقت کے زیبہ اور ابھی وہ کچھ نہیں کر سکتی وقت کے اوپر چھوڑنا ہی ان کو بہتر اور لازمی لگ رہا ہے کیونکہ ان کا اومیگا سن ابھی یہاں پہ ہے اور اس کے میٹ کے ساتھ اسے ٹائم سپین کرنا ہوگا اس کے میٹ کو اسے سمجھنا پڑے گا ورنہ اس کے لئے اس کے بیٹے کے لئے پروبلم ہو سکتی ہے تو آفکارس وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بیٹے کے لئے پروبلم ہو تو اسی لئے وینگ کو میڈمیو یہی پہ جھوڑ کے جانا چاہتے ہیں لیکن میڈمیو نے بولا جب تک بھی ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک میں اسے چھوڑ کے کہیں نہیں جانے والی تو نا وہاں پہ نا میڈمیو کی بات سن کے سب لوگ نا تھوڑا سا شوق تھے اور تھوڑا سا جیب بھی فیل کر رہے تھے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا ہی کرے کیونکہ میڈمیو اتنی ستی لیڈی تھی نا ان کے اوپر اگر کوئی بات کرے انہیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں تو افکارس وہ اوپر بات نہیں کریں گے تو نا وہاں پہ میڈمیو بھینکو اپنے اوہین کے سامنے میں ہی وہ رکھتی ہیں تو وہاں پہ لینکورن اتنا گزہ تھے انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا ہی کرے ان کے سارے چیزیں مطلب وہ اتنا گزہ تھے وہ نہ بول پا رہے تھے نہ کچھ کہہ پا رہے تھے وہ لینکورن کی طرف گزے سے دیکھ رہے تھے تو نا لینکورن بولتا ہے کیا ہوا تو بولتا ہے تمہیں اس کی ہاتھ کو کھانے کی کیا صورت تھی تو بولتا ہے میں نے اکھارا نہیں ہے انکل تو بولتا ہے ہم درائگنز ہیں ہمارے میٹ کے اوپر کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو اس کا ہاتھ اکھار دیتے ہیں وہ لوگ تو بتا رہے ہیں کہ وہ سوری گائز وہ مجھے پتا ہے کہ وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ صرف ہاتھ ٹوٹا ہے نہیں تو ہم نے اکھار دیا ہے اس ہاتھ کو وہ ہاتھ کبھی پھر سے ٹھیک نہیں ہوگا تو نا وہاں پہ ملینسن نا اپنا سر نیچے کر کے بولتا ہے اس نے میرے اومیگا کو ہاتھ لگانے کی ہمت بھی کیسے کی میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا میں اسے ایسے ہی آسانی سے میں چھوڑ کے اسے دے سکتا ہوں وہ میرا اومیگا ہے اور میری اومیگا کو میرے سامنے پیٹ ٹوچ کرنا اتنا سن میں ہی ہے انکل تو نا وہاں پہ انکل بولتا ہے ہم لینس ہیں ہم ڈرائگنس ہیں ہمیں شانت رہنا ہوتا ہے تو بولتا ہے ہم جتنے شانت ہیں نا انکل وہ اتنی زیادہ خمکار بھی ہیں اپنے اومیگا کے لئے کے دونوں وہاں پہ نا وہاں پہ لینکورن بولتا ہے اور میں کیسے سمجھاؤ اس لڑکے کو میں بلکل بھی سمجھانے پاؤں گا اس لڑکے کو دونوں وہاں پہ لینزن بولتا ہے سمجھائی کہا بھی مت مجھے سمجھنا نہیں ہے اس بارے میں مجھے اس بارے میں بات ہی نہیں کرنی انکل میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا میں اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا کیونکہ یہ ساری چیزیں مجھے بہت ہی زیادہ انکمفٹیبل کروا رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے گلتی کر دی مجھے اس نے مار ڈالنا چاہیے تھا تو ایسا یہ وہ دن چلا جاتا ہے پھر جب وینگ نین سے اٹھتا ہے اور اپنی ماں کو دیکھتا ہے اس پتم میڈم یو کی اوپر ہو ایتم کو اٹھ جاتا ہے اور بلتا ہے ماں میں نے آپ کو بہت مس کیا آپ کو پتا ہے کسی نے مجھے بھولی کیا تھا اور میں آپ کو پتا ہے وہاں پہ سب لوگ مجھے کوشن کر رہے تھے میں کیا برا ہوں دونوں وہاں پہ میڈم یو بھولتے بلکل نہیں میرا اچھے عشن بلکل برا نہیں ہے میرا عشن بہت اچھا ہے دونوں وہاں پہ میڈم یو نا وینگ کو بھولتے ہیں کہ تمہیں ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرنا پڑے گا تم بڑے ہو رہے ہو تو ایسے الفاظ کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا کہ کچھ الفاظ بہت ہی زیادہ گھٹیاں ہوتے ہیں تو بھولتے ہیں اس گھٹی الفاظ کو میں چاہتا ہوں کہ میں مار ڈالوں تو بھولتے ہیں یہ بات تو مجھے بھی چاہیے کہ وہ مر جائے اس کی اتنی حمد کہ میرے بیٹے کو وہ چھوئے میں اتنی آسانی سے اسے چھونے نہیں دے سکتا وہ میرا بیٹا ہے تو میرے بیٹے ہو اور میرے بیٹے کو اسے چھونا کسی کی بھی لے بھی صحیح نہیں ہوگا میں اسے جندہ گرد ہوں گا ٹھیک ہے تو بھولتے ہیں وہ تو ہمارے رشتے دار بننے والے ہیں نہ ماں تو بھولتے نہیں تمہاری شیجے نے رشتہ توڑ دیا ہے تو بھولتے کیا سچ میں شیجے نے رشتہ توڑ دیا تو بھولتے ہاں شیجے نے رشتہ توڑ دیا وہ اس رشتے کو رکھنا نہیں چاہتے جس رشتے میں اس کی ویمیلی کو انسلٹ کرنے کیلئے وہ لوگ اٹھ کے لگے دونے واپنا یا لینا ماتی اور بھولتے ہاں ویمیلی کو ابھی سانتی سے سب کچھ انڈل کرنا پڑے گا ہمیں پتا ہے کہ ویم کتنا زیادہ کمزور ہو گیا تو ویم بھولتا ہے میں کمزور نہیں ہو گیا تھا دونے لائن سے میرے میرے بھولتے تو میرا ویمیلی کیوں رو رہا تھا تب تو بھولتا ہے کیونکہ آپ کو میں سکر جاتا سب دو واپیتے آپ کیوں نہیں آئے تو بھولتا ہے میں آگی تو بھولتا ہے تو نویگ اور زیادہ نوٹی ہو گیا تھا یہاں سے وہاں ادنا یہاں سے یہاں جانا بھی لائنسن کو اتنا پریشان کرنا بہت پریشان کر رہا تھا گئیس مجھے بہت زیادہ ٹن لگ گئی ہے میں ٹھیک ساتھ نہیں لے پا رہی ہوں اسی لئے میں اچھے بھی اچھے سے نہیں کر پا رہی ہوں کوئی بھی مائن مت کر میری آواز کو لے کے اور مجھے میں ایسے کیوں باتیں کر رہی ہوں آپ لوگوں کو بھی ڈھن لگی ہوگی میں کروں میں گوڈ سے پریے کروں آپ لوگوں کو ڈھن نہ لگ یہ اتنا اتنا زیادہ مطلب پروبلیم لگی دونوں وہ پہ لینس انا بھین کو بہت پریشان کر رہا تھا بھین یاد سے وہ مطلب لوگوں کو پریشان کر نا لوگوں کے سر میں پانی ریل دی نا لوگ کو بھولی کر نا بھین بھولی نہیں کر تے بچے جیسے پریشان کر پانی پھیک نا کن کر پھیک نا یہ ساری چیزیں وہ کر رہا تھا اور لینس بھین کو دیکھ رہا تھا اس اتنا غصہ رہا تھا بھین کے اوپر لیکن جب بھین کا ہزتا ہوا چہرہ دیکھتا نا ایک مسکرہ آتی اس کے چہرے پر بتانے کی وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے بھین سے وہ بھین کے دیکھتا ہے اس ایسا لگتا ہے بھین دنیا کا سب سے سب سے پریٹی اور سب سے پیور اومیگا ہے اس غالفہ سوچتا ہے لینزن غالفہ لینزن غالفہ بھین کو پروٹیک بھی کرتا ہے جب بھی کوئی پنشمنٹ والی کام بھین کرتا ہے تو لینزن غالفہ لینزن کی اوپر اب یہ ہو جاتا ہے لینزن کا ڈراغن پھر ساری چیزوں کو لینزن کا ڈراغن مطلب ثبوت مٹا دیتا اور بھین کو بچا لیتا اور لینزن اپنی ڈراغن کو بہت زیادہ ہی ڈارتا تھا ایسا منا کرنے کے لئے لیکن اس کا ڈراغن اس کے فاکس کے لئے یہ ساری چیزیں کرتا تھا یہ ساری چیزیں بھی اس اچھی لگتی تھی اس کو پراوڈ فیل ہوتا تھا اپنے ڈراغن کے لئے کہ اس کا ڈراغن اس کی امیگا کو پروٹیک کر رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے دون اگ یاری سی ساس لیتا ہے اور بولتے ہیں آنکل کو پتا چلے گا تو آنکل مجھے بہت پنش کریں گے کیونکہ میرے ڈراغن کا کیا دار آئے میں نہیں کرنا چاہ تھا لیکن کوئی بھی مجھ پہ یقین دھوڑی نہ کرے گا میں سب بول کے لینسن ساری چیزوں کو منطب رولز کو کپی کرنے لگتا خود صحیح کیونکہ اسے خود کو بھی تو سزا دینی چاہیے تو وہاں بہت زیادہ پرابلم میں بسنے والا تھا آج تو وہاں جب کھیل رہا تھا اس کی میڈم یوں چلی گئی تھی وہاں سمجھا کے وہاں وہاں جب کھیل رہا تھا چاہنے اس کا پین مخت ہے اور اس کا پین اف ٹیک چرو ہو گیا تھا دونوں واب بہت اچھے اگرہ تھا درد سے اسے سمجھ نہیں آرہ تھا اسے اتنا درد کیوں ہو رہا ہے وہ اتنا درد میں ہے وہ کسی کو بھی نہیں پا رہا ہے کہ اسے اتنا درد ہو رہا دونوں واب لینسل اپنی امیگا کا درد محسوس کا لیتا ہے لینسل لائی پروپیلین میں تھا اور لائی ریز کے جنگل میں دونوں واب اپنے سب کو چھوٹ چھار کی ہونا جاتا ہے جنگل میں اور دیکھتے وی اپنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے آگو میں آسو ہے دونوں دوران تھے لینسل وی وہ بیلکل بھی کچھ نہیں بول پا رہا تھا ایک دم ہوتا ہے کیونکہ درد سے ایک دم ایک اپ رہا تھا لینسل وی کو اپنے گود میں لے لیتا ہے اور بولتا کیا ہوا تو بولتا میرا پیار مر گیا تو بولتا نہیں تمہارا پیار ٹوٹ گیا تو وی اپ آگ اسے لینسل کو دیکھتا ہے وہ بلکل بھی یہ ساری چیز کو نہیں لے پا رہا تھا مجھے بہت اکلیف ہو رہی تھی وہ کیسے یہ ساری چیز اس کے ساتھ ہو گئی اب اس بیٹ پر رہنا پر نہیں وہ بیٹ پر نہیں رہنا چاہتا وہ ایک نوٹی فاکس ہے ایک نوٹی فاکس کی لیے سارا دن بیٹ پر بیٹ رہنا بہت بڑی سزا ہے تو لینسل کی طرف ایک پپی پھول آئی سے دیکھتا ہے اور بھولتا ہے مجھے اسے ٹھیک کرنا ہے تو بھولتا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ نیچرل چیز ہے اسے انڈرائچرل دیز سے ٹھیک کیا گیا تو تمہاری لئے اچھا نہیں ہوگا تو بھولتا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے پلیز میری حل کرو نا تو لینسل وینگ کو اپنے اس کے کمرے میں پیٹھا دیتا ہے اسے ناس پریجر ایک ڈرائگن کا سپیشل ہوتا جو ہیل کر سکتا ہے دو وینگ کیا کیونکہ ابھی اسے پتا ہے اگر اس نے فلی وینگ کو ٹھیک کر دیا تو فینگ دوبارہ سے وہا وہا گھومے گا جو وینگ لینسل نہیں چاہتا دونہ لینسل بہت ابھی تو یہ ٹھیک ہے ایک مہینے کے لئے تم تمہیں بیٹھ پر رہنا پڑ تو تم ابھی ٹھیک رہو گے دونوں وہاں بہت بہت ایک مہینہ تو بہت اگر میں ٹھیک نہیں کرتا تو تم چھے مہینے یہاں پہ بیٹھ پہ رہنا پڑتا کیا تم یہ مان لیتے تو بہت نہیں دونہ لینسل بہت چلو چلتے میں چلتا ہوں دونہ لینسل کو پکا دیتے بہت تم تو میں تمہیں بلکول بھی نہیں لکھ جانے پلا یہ سائے چیز مجھ سے مت بولو تو ایک پاک پہ ایس دکھا کہ پلیز تم ڈرائگن ہو تم اوٹ سکتے تم ہوا ہو سکتے پلیز میں نے کبھی بھی ہوا میں نہیں گھوما دونہ لینسل بولتا ایسا لینسل بولتا نہیں میں سنی کر سکتا مجھے سنی کر نا تو ایک پاپی سا لینسل کو دیکھتا ہے لینسل کو پتا اس کو بلک میل کر رہے اس کے پاس کوئی اپشن نہیں ہے گھری سے ساس لیتا اور بھول ملی لیتا خور نو باہر جات اور اوپر چلا جات اپنی ڈراغن آدھے ڈراغن فارم میں اور وین کے بال اس کا ڈیل مطلب ہوا میں ار رہا تھا تو وین جب ہوا کو محسوس کرتا ہے وہ گہری ساس لیتا ہے اور گہری ساس بریتھ لے کے وین لینسل کو دیکھتا ہے وین لینسل وین کو دیکھتا تو ایک دوسرے کے پاس آتا ہے وین لینسل کو بہت ساتھ اٹورابل لگ رہا تھا تو کیوٹ سا فلوفی سر اکتم ایک فاکس لگ رہا تھا تو لینسل وین کو بولتا ہے ابھی تمہارا گھوم نہ ہو گیا ہو ابھی تم جا کے لیٹ جانا تو وین اس کے کندے پر اپنا سر رکھ کے بولتا ہے کہ تھوڑی دیر ہم ایسے نہیں رہ سکتے کہ ہمیں جلد جلد ایسی ہی جانا پرے گا مجھے نہیں جانا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ بہت سکون کا ہے تم مجھے بہت سکون دل آرہ ہے تینک تینک سو مچ الفا رسا بول کی لینسل کی شورڈر پر رکھتا تو لینسل کو بھی اچھا لگ رہا تھا اس کے امیگا کا ایسا کرنا لینسل بہت ہے لوگ ہمیں دیکھ رہے نیچے سب 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 کلٹیویٹر جو دوسرے کلینسل پڑھنے کے لئے آئے تھے دیکھ رہتے کہ لینسل کی گود میں ہے اور لینسل ہوا میں ار رہا ہے تو یہ ساری چیزیں تھے کہ بہت سارے امیگا چل رہے تھے اور بہت سارے الفاظ بھی تو گائش میں اپنی گانی پہ گتم کرتی ہو آئی ہو آپ کو آج کے گانی پسند دائی پسند دائی تو میرے چینل کو سسکراب لائک کومی شیئر ضرور کرنا میرے باقی کے فین فکشن ضرور ضرور در لائنا آئی لیو گائش اور میرے اوز فین فکشن ڈالتی ہو دیکھنا ضرور آئی با بائی